اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سیٹیفیکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے اسے ملامت کرنا اسے تانہ دینا یہ اس پر کفر کا خطر ہے کیونکہ اللہ نے اس کو سیٹیفیکیٹ دے دیا کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے اور کیا فرمایا جو نکاح کے علاوہ اللہ نے ذالی کا جو ہے نا اس میں اشارہ ہے گوئے اللہ نکاح کی طرف نا بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا یہ کیوں گوئے ہاتھ سے اشارہ کیوں پتا چل جائے بس یہی حلال ہے ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لئے اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لئے اس لئے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے صرف یہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فَأُلَائِكَ هُمُّ الْعَادُونَ یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں